ہلو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی میرے چینل اوپن کرتے ہیں تو آج کل آپ کو نیچے یہ لکھا نظر آ رہا ہے نا ویلکم ٹو آئی تو یہ ویلکم ٹو آئی اس لیے آ رہا ہے کہ یہ چینل میرے بھائی کا ہے تو میرے بھائی نے نیا چینل بنایا ہے تو جس طرح آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے تو اسی طرح میرے بھائی کے چینل کو بھی سپورٹ کریے گا اس میں بہت سی آپ کے لئے آپ کو اچھی ویڈیو ملیں گی ٹھیک ہے اگر آپ یوٹیوب کے حوالے سے کوئی چیز ویڈیو جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں سمجھ جائی تو آپ میرے بھائی کے چینل پر کمرز کر کے اسے بتائیں تو وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ کس طرح اس کو جد بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے اور آپ نے سپورٹ کرنی ہے ہیلپ کرنی ہے اسی طرح میرے بھائی کی بھی ہیلپ کریے گا یہ میرا چینل ہے کچن ویڈھور اور یہ میرے بھائی کا چینل ہے ویڈکم ٹو آئی اگر آپ کو میرے بھائی کی بھی ہیلپ کریں گے اور اگر آپ کو میرے بھائی کا چینل اچھا لگا تو اس کو آگے شیئر کریے گا اسلام علیکم ویڈکم ٹو ما یوٹیوب چینل کچن ویڈھور میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزدار بٹر ایک بھرجی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس کو ہم ڈیفرنٹ سٹائل میں تیار کرنے لگی ہیں ڈیفرنٹ طریقے ہوں گے اس کے تیار کرنے کے جس کو آپ لانچ بریک فاسٹ اور ڈینر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی ریسپی ہے سبسکرائب کرنا نہیں بولنا جو چینل پر نئے ہیں ان کو میرے چینل پر بیلکم اور نیچے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جو لوگ کومرس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو آگے شیئر ضرور کیا کریں میری حل کریں آپ آپ چلتے ہیں جی ہم اپنے ریسپی کی طرف اس ریسپی کیلئے مجھے چاہیئے دس ادھ انڈے چاہیئے ٹھیک ہے دس ادھ انڈے اور میں پاس چاہ ٹیپو سپون جتنا بٹر لوں گی ٹھیک ہے سالٹڈ لے سکتے ہیں سالٹڈ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہاف ٹیسپون جتنا نمک ہاف ٹیسپون بلیک پیپر اور ملک چاہیئے ہمیں فل فیٹ چاہیئے اگر گھر میں جو دودھ ہم بوائل کرتے ہیں اس پر ملائی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں وہ تھوڑی سی ملائی بھی آپ دعا سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی پیاس لیسپن ایک ٹیپو سپون چاہیئے بس یہ چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم انڈہ برجی تیار کریں گے اس کے بعد جو ہم نے اس کی چیزیں اس کے اندر نمک ڈال دیں گے نمک ہم اس لیے کم ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہم نے باقی چیزیں اس میں بھی ہم نے نمک ڈالنا ہے اور ادھا کب یہ دودھ چلا گیا ٹھیک ہے یہ بہت مزدار بٹری ایک بھجی ہے تیار ہو جائے گی اس کو مکس کرتے ہیں پین کے اندر چاہ ٹیپو سپون بٹر اور دو ٹیپو سپون اوائل ڈال کے پیاز اور لیسن کو سوتے کر لیتے ہیں کڑائی کے اندر میں نے چاہ ٹیپو سپون بٹر دو ٹیپو سپون اوائل ڈال دیا ساتھ میں میں اب اس کے اندر ایک میڈیم سائز بٹیاز ہے وہ دار دینی ہے اور ایک ٹیپو سپون اتنا لیسن اس کو ہلکا سا ہم نے سوتے ہی بس کرنا اب اس کے باہر ہم نے یہ جو انڈا ہے یہ اس کے اندر دود نمو کالی میلز ڈالی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر پیاز اور لیسن زرہ سا سوتے ہوا ہے تو میں اس کے اندر انڈے ڈال دی ہے یہ داس دن انڈے اور ڈال اس کو میڈیم فلم کار دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے پھولے پھولے سے یہ ہمارے انڈے تیار ہو ٹھیک ہے زیادہ میشی نہیں کرنے بس پھولے پھولے سے انڈے میں چاہیے ہماری انڈا برجی جو ہے وہ بٹر انڈا برجی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسے ہی ہم نے اس کو رکھنا زیادہ میش نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس کو ایک بال کے اندر نکال لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح بھی بریٹ کے سارے ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیٹیبل بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے میں تھوڑی سی ویریشن کرنے لگی ہیں تھوڑا سا چینج کہ ہم اس کو کس طرح اور بھی استعمال کر سکتے ہیں خالی پلین انڈا برجی نہیں استعمال کر سکتے تو ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے سب سے پہلے اب میں اس کو ایک بال کے اندر نکال لیتی ہوں اور جو ہم نے دوسرا اس کے ساتھ تیاری کرنی ہے وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں اس پرائی سے میں نے انڈا برجی نکال لی ہے ٹھیک ہے اب پھر سے ہم نے اس کے اندر ڈالیں بٹر ڈال ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون جتنا میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اوائل ٹھیک ہے یہ ڈال کے دو ٹی بر سپون جتنی میں نے پیاس ساتھ میں ہی ایک تی سپون جتنا لیسن وہ ڈال دینا ہے اس کو پھیسے میں سوتے کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس لیسن سوتے ہو گیا اب اس کے اندر میں دو ٹی بر سپون جتنی شملہ ملچ اور گاجر یہ ڈالنے لگی ہوں اس کو بھی ہلکا سا ہم نے سوتے کرنا ہے زیادہ نہیں پکھانا ٹھیک ہے اب اس کے اندر نمک ٹو ٹیسٹ اور بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سویا سوز ایک ٹی بل سپون یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں پرینٹ اس کے اندر میں نے سویا سوز ٹھیک ہے اور نمک ٹو ٹیسٹ اور بلیک پیپر یہ ڈال کی اس کو میں مکس کر لیکن مکس ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے بوائی رائس ڈال دیں گے یہ دیکھیں دیکھیں ڈیڑھ کپٹی سے میں نے بوائی رائس سے وہ ڈال دیں ٹھیک ہے اب جو ہم نے انڈا برجی بنائی ہوئی ہے اپنے انڈا برجی وہ ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں یہ لیں یہ ہمارے انڈا برجی بٹر انڈا برجی جو وائی رائس ہیں فرائی رائس وہ تیار ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اپنے سرون پلیٹر میں نکال لیں گے یہ دیکھیں پرینٹ اب ہم اس ہی انڈا برجی کو سینوچ میں بھی بنا سکتے ہیں سینوچ کے طرح بھی بنا سکتے ہیں پلین ہم نے برائیشن لے لی ہے اس کے اوپر ہم نے اڈا برجی رکھی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر مائنیس بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کے اندر کوئی بھی آپ اس کے اندر ویرییشن کر سکتے ہیں چیز بھی ڈال سکتے ہیں اگر بچوں کو پسند ہے بچوں کو تو بہت پسند ہوتی ہے بہت زیادہ دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں پسند کسی کو تو آپ پلین بھی اس کو اسی طرح بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اسی طرح اس کے اوپر بریڈ کے سلائس رکھیں اور اس کو ہم گریل کے اوپر گریل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بٹر انڈا برجی جو سینویچ وہ بھی تیار ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کے لیے پیسے پین میں میں نے ایک ٹیبا سپون بٹر اور تین ٹیبا سپون جیتا میں نے اوائل ڈال دیا پیس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز ساتھ میں لیسن اس کو پھرچے ہم نے اسی ہی سوتے کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ہلکا سا اس کو سوتے کریں گے لیسن پیاز یہ ڈال دیا ادرک بھی ڈالیں گے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ میں نے لیسن ادرک اور پیاز یہ ڈال کے اس کو مزرہ ساتھ ہوتے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے تین ادر ٹیبا سپون جیتا ہے ان کو میں نے گرانٹ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے یہ ڈال دیا ساتھ میں ہم اس کے اندر آئی اڈھوڑا سا چٹ پھٹم بنائیں گے چاتھ مسالہ نمک سرت ملچ اور زیرا پورڈر یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے یہ تمام مسالے ڈال دی ہے جس کے اندر چاتھ مسالہ یہ چاتھ مسالہ سرت ملچ نمک اور زیرا پورڈر ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو میں مکس کر دیں اس کو ہم پکا لیں گے اس کا اتنا پکائیں گے کہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ٹوماٹر کا مسالہ ہے وہ تیار ہو گیا جس کے اندر میں نے پیاز اور لیسن ادرک ان کو سوتھے کر لیا ایک ٹی بل سپون بٹر دو ٹی بل سپون اوئر ڈال کے ٹھیک ہے اس کے بعد تین ادر ٹماٹر ان کو گرینڈ کیا وہ ڈال دیا ساتھ میں نمک زیرہ پاورڈر اور اس کے اندر سرک میرچ اور چاٹ مسالہ یہ ڈال ہے ٹھیک ہے ڈال کے اس کو میں نے پکا لیا ٹھیک ہے اس کا اوئل اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو بٹر انڈا برجی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ڈال کے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ لیجی یہ ہماری ٹماٹر بٹر انڈا برجی جو ہے وہ تیار ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں برینٹ اب ہم نے پیچھے واپس اسی کڑائی کے اندر ایک ٹی بل سپون بٹر اور ایک ٹی سپون اتنا اوئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی ہم پیچھے وہی پسیجر پیاز لیسن سوتھے کرنا ہے یہ ڈال دیا اس کو ہم نے ہفتا ستے کریں گے زیادہ نہیں کرنا بس اور اس کے اندر شویا سوس چلی سوچ ایک ایک ٹی سپون یہ ڈالیں گے ساتھ میں بلیک پیپر ڈالیں گے دیکھیں ہیں اس کے اندر میں ایک ٹی سپون اتنا سویا سوس ڈال دی اور ساتھ میں ایک ٹی سپون اتنا چلی سوس ڈال دیا ٹی سوٹ ٹی ہے ٹیپر ڈال دیا ٹی سوٹ ٹی ہے ڈال کے اب اس کے اندر بہائل نوڈل آپ کوئی سے بھی نوڈل لے سکتے ہیں بہت سے جتاکہ نوڈل آتے ہیں اگ نوڈل رائیس نوڈل کوئی سے بھی نوڈل لے سکتے ہیں ٹیک ہے جی یہ ہو گیا اس کو اچھا ہم نے مکس کرنے اب جو ہم نے ٹوماتو انڈا برجی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے اس کے اندر آئٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ٹوماتو والے انڈا برجی ٹھیک ہے یہ ڈال کے اب اس کو ہم مکس کریں گے اوپسے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گے یہ ہمارے بٹر ٹوماتو نوڈل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں فرینڈ الحمدللہ آج ہمارا مینیو جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک ہی طرح کی ہم نے انڈا برجی بنائی یہ دیکھیں یہ پلین انڈا برجی اس کے ساتھ ہم نے فرائے رائس بھی بنا لیے اس کے ساتھ ہم نے ٹوماتو بٹری نوڈل بھی بنا لیے اور ٹوماتو بٹر انڈا برجی بھی بنا لیے ٹھیک ہے اس کو آپ پرانٹھے کے ساتھ سرف کرسکتے ہیں یہ دیکھیں اس بھی ہی پرانٹھا بنائیں اس کو پرانٹھے کے ساتھ سرف کریں اور اس کو آپ پلین انڈا برجی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے سینویچ تیار کی ہے بہت ہی مزدار اور کریمی سے اس کے اندر کوئی بھی اتنی چیزیں نہیں ہیں بس سادے سی انڈا برجی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو یہ میں نے یہ میری ہوم میڈ واٹر میلن جیم ہے آپ اس کو پلین جیم سبح کے ناشتہ آپ کو بالکل ریڈی ہے یہ جتنے میں سارے ویورز ہیں ان سب کے لیے یہ بہترے ناشتہ یہ دیکھیں اس کو آپ جیم اور بٹر لگائیں بٹر لگائیں بریٹ کے اوپر ٹوست کر لیں اس کو دودھ اور فریش جیوسز کے ساتھ یہ ہمارا آج کا جو منیو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا بلکل جو ٹیبل ہے وہ بلکل تیار ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسٹ اکسندہ ہی ہوگی ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح اس کو بنائیے گا ٹھیک ہے پلین انڈا بھرجی آپ نے پہلے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح کر سکتے ہیں اس کو آپ یہ بچوں کو آپ ویسے سنیک کے طور پر بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سینویچ بنا کے دے دیں ساتھے پلین ٹھیک ہے اس کو ڈینر کے لیے آپ بنا سکتے ہیں فرائر آئیس اور لانچ کے لیے آپ نوڈل بنا سکتے ہیں اور صبح کے ناشتے بریک فرس کے لیے آپ پرانٹھی کے ساتھ جو آپ کھا سکتے ہیں یا پھر آپ بریک فرس کے ساتھ جیم کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ام شور آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ بریک فرس کی ریسپی لانچ کی ڈینر کی اس کے اندر تمام چیزیں ہیں جو ہم لانچ ڈینر اور بریک فرس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی مزددار اور بہت ہی ٹیسٹری سے یہ تمام چیزیں بنی ہیں ام شور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک ضرور کریے گا اگر کوئیسٹ ہے اس کو آگے شیئر کریے گا اس ریسپی کو ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اسی طرح ڈیفرنٹسی ریسپی کے ساتھ اپنا اپنے فیاملی کا حیاء رکھئے گا جی دعاوں میں حیاء رکھئے گا کوئی جی سمجھ نہ آئے تو پلیز کامر باکس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتی ہیں